بسم اللہ الرحمن الرحیم محتشم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج ایک منفرد اور دلچسپ ٹاپک لے کر امپورٹن ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں موضوع سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے اور اگر ہمارا پیغام پسند آئے تو اپنی سوسائٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین اکرام جو آج کا ٹاپک ہے اس میں ہم جو کرسٹنز کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس کے بارے میں جو کنسپٹ ہے جو بیلیف ہے اور جو اسلامک بیلیف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ اس پر ہم بات کریں گے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنے اس منفرد سے موضوع کی طرف پڑھتے ہیں ناظرین اکرام صحیح بخاری کی ایک حدیث میں جس میں کرسٹنز کی گمراہی کی نشاندہی کی گئی ہے اسی حدیث کا آج ہم کنٹیسٹ بیان کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں کرسٹنز کی گمراہی کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح کرسٹنز نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر ان کی تعریف کی ان کی مدہ ستائش میں اس قدر مبالغہ آمیزی کی کہ انہیں عبدیت کے دائرے سے نکال کر الوحیت کے مقام پر ہی فائز کر دیا ناظرین اکرام آئیے پوچھتے ہیں قرآن سے کہ اسلام کا جو بیلیف ہے جو اسلام کا کنسپٹ ہے جو اسلام کا نظریہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس پیس بی اپون ہم کے مطالق تو وہ کیا ہے تو آئیے قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر سیونٹی ٹو سے ہی پوچھتے ہیں ناظرین اکرام سورہ مائدہ کی ورس سیونٹی ٹو میں اللہ تعالی یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے جیسا کہ ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں میں کرسٹنز میں کوئی سیکٹ ایسا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا مانتا ہے نعوذ بلہ اب میرے ذہن میں صحیح سے نہیں کہ وہ کون سا سیکٹ ہے یا تو کیتھلکس ہوں گے یا تو پروٹیسٹنٹ ہوں گے یا پھر بیپٹسٹ ہوں گے ان تینوں میں سے کسی ایک سیکٹ کا یہ بلیف ہے کہ ماذا اللہ جو جیسز پیز بی اپنے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہی خدا ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو خدا کہا ناظرین اکرام اس کے بعد سورہ ماہیدہ کی آیت نمبر سیونٹی تری میں رشاد ہوتا ہے یقیناً ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا تین میں سے ایک ہے نعوذ بلہ دیکھیں کس طرح قرآن نے کرسٹنز کے جو ایک قسم کا کونسپٹ جو ان کا مائنٹ سیٹ ہے جیسز بی اپن کے مطالق اس کے مطالق کس قدر کھل کے بعد کی ہے جو کہتے تھے کہ عیسیٰ نعوذ بلہ خدا ہی ہے جو کہتے تھے کہ خدا تین خداوں میں سے ایک خدا اللہ تین خداوں میں سے ایک خدا ہے سب کی ادھر نفی کر دی گئی سب کی کونسپٹس کو ریجیکٹ کیا گیا اسی کے پیش نظر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو خبردار کیا کہ تم کرسٹنز کی طرح مجھے الوحیت کے مقام پر فائز مت کر دینا میں تو اللہ کا بندہ ہوں اس کا رسول ہوں اور اسلام کی یہی تعلیمات ہیں ناظرین اکرام آئیے دیکھتے ہیں جو اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن بیان کی ہے وہ کیا ہے تو آئیے اسلامی کونسپٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس پیس بی اپون ہیم کے متعلق تھوڑا دیکھتے ہیں ناظرین اکرام اسلام قرآن کہتا ہے کہ مسیح ابن مریم صرف ایک رسول ہے ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں ایک صدیقہ ہیں دونوں کھانا بھی کھایا کرتے تھے دیکھئے تو ہم کیسے ان کے لیے آیات بیان کر رہے ہیں پھر دیکھئے وہ الٹے کدھر جا رہے ہیں اس کے علاوہ قرآن کی دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ عیسیٰ تو محض ایک بندہ ہے جس پر ہم نے جس پر ہم نے فضل کیا اور اسے اسرائیلینز کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا تھا اس کے بعد قرآن کریم کے ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ عیسیٰ کو خدا کا بندہ بننے سے ہرگی ذنکار نہیں تھا اور نہ مقرب فرشتوں کو اب آپ دیکھئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کو تو خدا کا بندہ بننے میں کوئی کسی قسم کی ٹینشن پریشانی نہیں تھی اور آج کا کرسٹین کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں عیسیٰ تو خدا کا بندہ ہو نہیں سکتا یہ تو یا کچھ کرسٹنز کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے کچھ کرسٹنز کہتے ہیں کہ نعوذ بیلہ یہ خود ہی خدا ہے ادھر اسلام بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے کوئی اتراز نہیں تھا بندہ بننے میں نہ ہی اینجلز کو اتراز تھا اس کے بعد ناظرین اکرام ایک اور مقام پر فرمایا جا رہا ہے کہ ارجو مت کہو کہ تین ہے خدا باز آجاؤ باز آجاؤ یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے اس کے بعد ناظرین اکرام سورہ مریم میں انشاد ہوتا ہے اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے تم نے ایسی سخت حرکت کی ہے ایسی سخت حرکت کی ہے کہ اس کے سبب کچھ بیعید نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین کے ٹکڑے ہو جائیں اور پہار ٹوٹ کر گر پڑیں دیکھئے کس قدر کرسچنز کے اس کنسپٹ کی نفی کر دی گئی اس کو ریجٹ کر دیا گیا کہ تم نے یہ کیا بات گھڑ لیا کہ عیسی خدا کا بیٹا ہے ماذا اللہ یہ بات تم نے اس قدر شدید کہی ہے کہ اس بات سے آسمان ٹوٹ پڑے زمین پھٹ پڑے درخت وہ پہار ریزہ ریزہ ہو جائیں کس قدر انہوں نے ناظرین اکرام ہمارے پیارے دین اسلام نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ حضور علیہ السلام کے ذریعے سے شرک و کفر کے وہ تمام راستے ہی بند کر دیئے گے جو پہلی امتوں پریویس نیشنز پہلی جو نیشنز گزر چکی تھی ان کی گمرائی کا باعث بنتے تھے تمام کی تمام دروازے بند کر دیئے گے اللہ اکبر دین اسلام کا کس قدر ہم پر احسان ہے ناظرین اکرام آج کا اپنا موضوع یہی تک رکھتے ہیں انشاءاللہ سانسوں نے وفا کی تو ویڈنس ڈے کو اسی موضوع کو ہم انگلیش ورجن میں بیان کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ